ہاں جو تلاوت کیا گیا ہے اس میں شروع میں جو مضامین ہے اس میں کیے ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو کبھی قتل نہیں کرنا چاہیے مسلمان کے لئے یہ دائج نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کا قتل کرے اس میں بہت سکت بہت ہی رہے اصل اس کا یہ ہوتا ہے کہ اچلافات سے ہوئی جاتے ہیں بعض نصبہ جائزات میں ہو جاتا ہے کاروبار میں ہو جاتا ہے کاملکات میں ہو جاتا ہے اور دوسرے چیزوں میں اپنے ایک دوسرے شخلاف انشہائی جدبات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ نقصان پہنچانے کو اچھکر آدمی مختلف شابیر کرتا ہے اور اس جب کسی کو جان لینے چلی ضرورت سے تو جان بھی لے لیتا ہے اس سے گریز کرنا چاہیے البتہ بہت تفصیلات اس میں ایسی ہوتے ہیں کہ بہت سلسوں میں جائز بھی ہو جاتا ہے تو وہ علماء ایک سکم بتائیں نہیں کہ کس سرط میں کسی آدمی کی جان تک لینا یعنی ایک دوسرے پہنچان پہنچانے ہیں کہ اس کی جان سے نہیں جائے کیا جائز ہے لیکن اگر وہاں تک نوعبت میں پہنچی ہے تو کسی کی جان لینا جائز نہیں ہے مسلمان کی جان اور اس فرمال اور اس کی ادھر تینوں دوسرے مسلمان سے ایک مطلب ہے ان سے اقاضد بھی ضروری ہے اور ان سے یہ آئیت بھی ضروری ہے کسی آدمی نے غلطی سے کسی کو مار دیا اس کے جن میں ایک بات یہی سنا دوں گے یہ مارنا جو ہے کسی دوسرے کو خطر کرنا بعض مرتبہ درائی سے شکل میں ہوتا ہے بعض مرتبہ اختصر ہوتا ہے بعض مرتبہ کسی سے یہ کام لیا جائے تھا ہے سیائیت سے مرنے والے ہوتے ہیں ان کو رہا لیا پچھلیں اور بعض مرتبہ یہ ہے کہ یہ عمل عملیات شکل کرنے گی یہاں سے موجود جاتی ہے صدر ہے جادو ہے دوسری قسم کی جیرے ہیں اس میں بہت سے دعجات ہیں بعض ہیں اس میں یہاں سے رہیں کہ اس میں دوسرے آدمی کی جان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے وقت کسی نے کسی کے خلاف اس کی حرکت کی اور اس کی جان کو نقصان ہو گیا اور وہ اس کا حقبار نہیں تھا تو اس صورت میں بھی یہی گناہ ہوگا حصل اناس کی طرح گناہ ہوگا اور پتل نفسی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کی جزا جہنم ہے ہمیشہ کے لیے جو آدمی کی جی مسلمان کو جانوز کا قتل کرے رہا تو اس کی جزا جہنم ہے ہمیشہ کے لیے اور اللہ کا غصہ ہے اس کے اوپر اور اللہ کی لانت ہے اس کے اوپر اور اللہ نے اس کے لیے بہت سخت عذاب تیار کیا ہوا ہے سکت سخت رئید آئی اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم سوائی جہنم کو دی گئی ہے وہ ایمان نہیں لیا یاد سے مسلمان کے قتل کرنے والے کو دی گئی ایسے ہی تجہ آباد رضی اللہ تعالیٰ جو رئیس المخصری میں انہوں نے کہنا ہے کہ مستقل کے لیے یہ ہے یعنی کہ ہم یہ حلال رنجے دوسرے مسلمان کی جان کو حلال رنجے کوئی چوارید ہے اگر حلال کو نہیں تھا ہم اس کے لیے اس کے لیے یہ بہت رنجی مدت کے لیے وہ دعنم میں جائے گا چکت سخت مدت کے لیے اس کو ہمیشہ اپن سکتے ہیں ہمیشہ تو نہیں ہے وہ لیکن ہمیشہ سے چیتا تو کسی بھی سلات کو جہنم میں روز نہیں پڑے گی اور اگر حلال رضی اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کا مردر ہو جائے تو اس کے تفقید آتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک غلام سوالتہ تکیہ غلالتی کا پکارہ ہو اور دوسرے یہ کسی آدمی کو کچھل کے آئے اس کے بورا سر وہ اس کا تائسہ دیا جائے گا جی ایک چیتے ہیں سو اسلام میں نہیں اس کا حدرہ نہ دینا ہوا چاہتا مقبول کے جو رسہ آئے ان کو کچھ سائدہ پہنچے تھے وہ زمانے میں سو اوٹ ہوں سے تھے سو اوٹ سے ان سے قیمت کی جاتی تھی آج بھی سو اوٹ سے ان سے چھمن مقرد کی جائے گی اس کے اجاز سے جن چھنے والوں اور نہ کرنے والوں کا فرق اندھانے بیان کرمایا ہے اگر چھنوں درہا کرنے کی اگر چھنے والوں سب مسلمان اتھے ہیں مپلوق وعالمہ اور مطلع سب مسلمانوں سے یہ بات غازات کرتے ہیں لیکن ایک مسلمان وہ ہے جو دین کی مہنت کرتے ہیں اور ایک مسلمان وہ ہے جو دین کی مہنت نہیں کرتے ہیں س succeed دین کی مہنت کرنے والے مسلمان ہیں ان کا نتر بہت بڑا ہے یہ بندہ ان کے لیے ایک صحتیلت کی ہے انا کے پاس درجے بھی ہیں اور اللہ پاک کے پاس مقبرد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں رحمد بھی ہے اس کے لیے دین کی مہنت سینے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ پرمائیس میں کہ مسلمانوں کو جہاں پر بھی ہوں دین پر چننے کے پابندی ہے جس چون نہیں ہے ان کو خوش نہیں کہہ سکتے کہ ہم لدھور ہیں ماظر ہیں ہمارے حالات آپ سے شہدے چھے چھتے سے ہم دین چھتے نہیں کر سکے اسے اُسے ترقیام میں نہیں سنا جائے گا چھتے سے مسلمان سے چھتے اپنے کو آدمی اس حالت میں مرے نہ اور فریشتوں کو بھوکسے گئے کہ ان کی حالت میں سمتے دنیا کی لندگی میں دونیوں کو رہنگے کہ ہم مجھے ہم کچھ اور نہیں سکتے تھے ہم فریشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے چھتے جہاں پر سمتے اسی جگہ رہنا ضروری تھا اللہ تعالیٰ حضیٰ اللہ کی زمین کچھ اٹھا نہیں تھی چھتے تن تھی کہ آپ نہیں رہ سکتے تھے کسی اور جہاں نہیں رہ سکتے تھے آپ کو وہاں چاہی جانا تھا اگر آپ چل سکتے تھے دین پر سکتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ عام علماء کرام فطر یہی بیٹے ہیں کہ ایسی ممالک میں جہاں تو مسلمانوں اچھی حکومت نہیں ہے مسلمان کو رہنا جائز ہے وہ یہ کہ وہ اپنے دین تک چلتا ہوں اگر وہ اپنے دین کو چلتا ہوں اسے لوگوں کو اشتال ہوتا ہے کہ یہاں تو مسلمانوں کو رہنا جائز ہے جائز ہے یہ ایک سنسا اپنے دین پر چلنا پڑے گا وہ اپنے دین پر چلنے کی رکاوٹ نہیں ہے یہ کہاں اپنے دین پر چلو دوسر آدمی اپنے دین پر چلتا ہے اور اس میں سمیت کو بیٹسکر پڑے گا کہ شاہد آدھی ہے آدمی اپنے دین مذہب کے معاملے میں خود مختار رہے تو یہ تو سہولت کی باب ہے تو اس ایسی سہولت کی جگہ پر پیٹا اٹھا جائے گا آدمی اگر غیر نہ شاہے اس کا تیارتہ روار سے خودتائے جائز حدود کریں گا تو یہ اچھ میچے اگر جین پر نہیں کرتا ہے اور اس میں نہیں کرتا ہے کہ وہ مقبولتا ہے جب میں جین پر نہیں کرتا تو فرید کو عزبت پہیں گے ابن تک اللہ عرباللہ وعافیہ ابن تک راضی رو کیا کہ اللہ کی رمین کو سلطنی دی کسوں وہاں چلے جاتے اب اب اس کا انجام شوگا تمہارے اس تہنے کا شکل آئے تو مآوہم جہنم جہنم تکانہ ہو وصالت نفسیہ اور سب کو سپرہ ہے جانم بہت زیادی کانا ہے یہ تہلیت کی وجہتے ہیں کہ مجھے سکتورا نہیں جائے گا یہ فرمائے اللہ تعالی پسکتہ کچھ لوگوں کو محضورش طرح دیا جائے گا جو محضور مد یا محضور اور بچے جو جانے کی اُن شکلات کی گزرائی کی نہ رکھتے ہوں ان شکلات اللہ تعالیٰ نظرمی کے معاملہ پر سوال ہیں یہ بھی فرمائے اور سوال میں اللہ کے لئے اندر کے راستے میں حضرت کرے گا کیونکہ وہ یقیناً گنجائی شکائے گا کیونکہ آدمی سے یہ صحیح سننا ہوں کہ مسجدین دین کو چلنا ہے اور اگر میں یہاں رہتے ہیں سب نہیں چلتا ہوں تو میں یہاں پتھلا جاؤں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سب یہ جائے گا تو ہمارے سب سے گنجائی ضرور ملے گی ہم سوال دین گے اور سب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شعرش ستواتے دے گا نماز میں جو قطر ہے سپر کے حالت میں اس کے بیان جسی پارچیوں پرے میں کہ سپر مشا رہا ہو تو بجائے اسی نماز پڑھنے کے وہ قرض نماز کو آج ہی پڑھے گا یعنی قصر کرے گا یعنی جو چھا رکات وہ ہی نماز ہے وہ دو رکات میں ہوگی اور جو تیر رکات والی ہے وہ تیر رکات میں ہی ہوگی جو جو رکات والی ہے وہ دو رکات میں ہی ہوگی اور یہ قصر جو ہے سردوں میں ہوتا ہے سردہ تو سپر میں نہیں ہوتا تلوتہ اس میں ایک پسید علماء میں لکھے ہے کہ سپر میں دو حالتیں ایک کھلنے کی حالت ایک تھیبنے کی حالت سرد کرو یہاں سے دیٹرائٹ جا رہے ہیں سردہ راستے میں ریس کے لئے ہوگرہ ریس کے لئے ہوگرہ آپ روچے نماز کرنے کے لئے سجی جو رکھنا ہے چلنے کے دوران رکھنا ہے سجی جس میں سنت کے معاف ہیں اس سے سپرد پڑی جائے گی وہ پسر پڑی جائے گی اور دوسری طرح چلنے کا ایک پہنچ گیا ہے سجی جو ایک سوز وہاں رہنا ہے جس کا پرونی شعالت میں ہے وہ سبھتا سنت کے لئے ہو اس سے معاف نہیں اسے تک وہ وہاں دیرہ رہے گا قرد نماز تو قرد تہلے گا اگر وہ اپس پڑتا ہے یا مطاقشی ہی امامت کرتا ہے سبھتی مقرد اس قرد کر رہا ہے وہاں کا آدمی امامت کر رہا ہے اور مطابق لازمی اس کی پیچھے نماز پڑھنا تو کسی نماز پڑھ لے گا وہ سننا پڑھنا پڑھ گیا اس کو اب تو قدر کرے گا یا جس کو کسی امامت کرنا پڑھ لے گا اب تو قدر کرے گا بسکر اس کے تاتھی میں کسی امامت کر رہا مطابق اس پڑھ کرے گا اگر مقسم کی تیسے پڑھ لے گا تو پوری نماز اس کو سر کرنی پڑھے گی اور سنتیں شہر وہ وہاں پڑھی جائیں حلیقت اجام میں سسنا بیان ہے سبت خوف کی نماز کا بیان بھی کیا گیا ہے ایک شخصنا میں جنمان سے نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے حتیٰ کہ اگر مسلمان اچھی گرگائی شرع نہیں ہو وہاں دشمن آمنے سامنے ہو اور ایسی صورت میں موقع نہ ہو نماز کا چمع نماز کیلئے یہ ٹائم دیں گے تو دو گروہ پڑھ لینے کا حکم ہے آج سے دشمن کے آمنے دہلے ہیں اور اس سے آبنا پچھ رہے اور آج سے دہلے ہمیں نماز پچھ رہے اور وہ آج سے دہلے نماز پڑھیں گے وہ آدھی نماز پڑھیں گے پچھوں جاؤں جاؤیں گے رہو اٹھ اٹھ اور ہے رہ کا بنانا شکر تو داگیاں 결과 جاندہ Scar 것도 اچھوں میں جاؤں جاندہ کی مقالب ہے جی پھر ہے آپ کوا دیا ہے وہ جانی دارے ک Blow Sheep نظر کو دیا ہے دقیbay رہے ہیں جو اپنے نماز سکھے گے چھوٹڑوں کے جاؤں گے جان اور سب Bier Acc其ار شرمہ آج ہنگ88 ہم نے اس کا نماز پڑیں گے اور اپنے جاؤں کے نماز مرف سکھے گے رہا ہوں کہ امام ایسا ہوئے کہ سب اسی ایک کے پیشے پڑھنا کرتے ہیں جب سب جاتا صلو اللہ علیہ السلام کے اپن دوسری کی امامت پسند کرتا تھا تو آپ سب پیچے پہتے ہیں جس کو اسے کی امامت نہیں لئے دوسری ہے یعنی کیا سنچونی یہ قاسوں کو بیان کرتے ہیں کہ آدھی پڑھو آدھی جاؤ، آدھ پڑھو پھر آدھی جاؤ اس طرح آپ اسی لوگ جوایے دوسری پرینے اور پرینے ایک چیو پیچے اگر کسی کے لئے ایک ہی بات نہ ہو اور دشمام سے اثر ہو جائے تو آجا بھوس کر کے ایک ایمام کے لئے نماز کھا دی جائے جس درہ گروہ سکتے جس درہ ایمام کے لئے نماز کر دی جائے جائے کی نماز سبھی معاف نہیں نماز کا نماز ہر مسلمان کے دن میں چاہے رمضان ہو چاہے ذریرمضان ہو جوان ہو اجیر عمرتہ ہو عمرت ہو عمرت ہو جیدی ہو ویلکیدی ہو میں محنت کرتا ہو آٹ جاب کرتا ہو ہر مسلمان ہو یا ایک ہشگولہ مسلمان ہو آرام سے کسی سے پہل کرتا ہو نماز بارہ نماز جس میں پاس مرتبہ نماز کرنا آج میں سے یہ ضروری ہے اور نماز اتنے وقت پر ہی انا ہوتی ہے جنہا صلاحہ تکانہ کنیل مومینی نا کتنا کم لوگ سکا نماز ہینا نمازوں سے وقت کے اتناف کر دے وقت کے اتناف کر دے وقت کے اتناف کرنے گے تو ہوگی نہیں ہو اور وقت سجانے چیز بڑا دیر تک پڑھیں گے تو پھر کرنے رکھنا الگ ہوگا قیم کے ساتھ میں پڑھنا اندر پاوزنی بن جائی سے سوچتی ہے کہ یہ اتناف کرنے کے یہ وقت کا قیم دیتا ہے جب میں آپ اپنے چھوڑنے سے جلیدی چل کرتے ہیں جو اور نظامی نے اس میں چھوڑنے لیے دی ہے کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھوڑ تک پڑھنے والے جو بسوڑ ہیں یعنی حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعی بعد میں آنے والے مسلمانوں کو ان کی بھی اچھوڑ ضروری ہے اندار شکل آئیں اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول سے تربشت یاستہ جو لوگ ہیں سجد مؤمنین کرتے ہیں ان لوگوں کی تربشت آدمی آنے والے اس کو کرنا ہوگا یعنی وہ صحیح ہے حضور میں جو بھی جیسے سکال کے پر یہاں سے پارے میں ہی عصر سے پارے کے شروع میرشی وضو کرنے کے اختام بیان کی گئی ہیں اسے وضو میں چاہتے کرنا ہے آپ کو اس میں شفت کی ضروری ہے اور رسول زیادہ بہتے ہیں اچھوڑ ہو چاہترہ جہاں دو اٹھو کمسہ کرو اور قید ہو وضو کا بیان ہے قرآن پر مجمع رہی چاری ہے لیکن اسے وضو کا بیان ہے اٹھارہ سال وضو سکرانے چھوڑ آیا جو ہے اس کا مطلب وہ وضو ہے جس صحابہ پہچھے دے اس میں میں یہ کیا چیزیں ہیں اوکر یا کمپیرٹ ہوگا جب ویسا کیا جائے گا جس صحابہ کی طرح ہے جس صحابہ ہے اس کا ضروری درجہ اس سے وقت کام نہیں چل سکتا اگر اپنے کمال کا درجہ تو کمال کے درجہ میں وضو میں یہیتنا ہی نہیں ہے حسوق کی بھی صواب کی ہے سلی کرنا بھی ہے نت مخابل جہتنا بھی ہے تین شرمہ صوابات ہونا بھی ہے شاہدہ حاجید ہونا ہے سلی کرنے سے پہلے بھی مہترین مرسوات ہونا ہے شہدہ ہی مرسوات بنا ہے شرکہ مزا کرنا ہے شرکہ تین مرسوات بنا ہے پھر امیورو کلتا کرنا ہے داری بڑی ہے داری کا کلتا کرنا ہے یہ سب چیزیں اس کی سوائیں لیکن یہ پہلے فات میں نہیں ہوتی وہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کو اور ان کی تحبیت فرمائے تو سبیر ملین بلسے اس کو اللہ کی رسول کے لئے جمان والوں کا راستہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقالفت کرے گا اور جمان والوں کی راستے کے برسلال جسلی راستے پر چلے گا سید تکیس طریقہ تحبیر ملین تو ہم اس سے جائے لیں گے اس سے اپنے افتیروں کو بھی اور اپنے عوال کو بھی اپنی زندگی کو اور قرال پا کی پکسیر کو قرال پا کی حقامات کو حضیح حضیح چکلی کو حضیح کی حقامات کو سب کو کس سے ملازے رکھانے آئے صحابہ سے کہ انہوں نے اللہ علیہ وسلم سے اس آیت تک کیا مطلب سمجھا اور اس پر کیسے عمل کرتے تھے شعبیات میں اس آیت تک کیا مطلب سمجھا اور کیسے عمل کرتے تھے یہ ہے حضیح کیا مطلب سمجھا ہے صحابہ جواند قرالی چچی پہتے دے یہ آپ سے کہیں تو آپ صحیح حضر مل جائے گی حضیح برز پر جائیں گے شعبیات کا تنسل ہو جائے گا شعبیات برطا کیسا کرتے تھیں اگر آپ صحابہ پر جائیں گے تو صحیح چلے جائے گا یہ ہے کہ آپ ورز پر جائیں گے تو ہم صحیح پر آپ پر جس کے دے یہ ہے ادھاس کے سبین المؤمنین جو ہیں اس سے پالو کرنا ضروری ہوتا ہے ہم نے فرمائے اسے ایماندالوں کے آسے کو چھوڑ سے دوسرے راستے پر چلے گا ہم جانے دیں گے اس کو کیونکہ یہ دنیاں ہیں عدتی پہ چلے گا عدتی پہ چلے گا عدتی پہ چلے گا صحیح پہ چلے گا تو صحیح پہ چلے گا ہم اس سے جانے دیں گے لیکن سب کو ملوں ملنا چاہیے کہ اس کے بعد پر وہ جانے دیں جائے گا اللہ نے ستران کا جیترہ اینجلہ کیا اور پھر اس نے اس کو لانت بھی فرمائی دانہ اللہ اس کے بعد اس کا ایک زشت اس کا ایک عزتر اور اس کا ایک واضح جو اللہ کے ساتھ ہے اس نے اللہ کے سامنے کیا اس کا جیترہ میں نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے سامنے یہ تھا کہ میں چارے بندوں کا ایک حصہ اپنے لئے بنا لوں گا اپنے لئے آپ ان کے عمال ملیشہ ہو جائے گی اور ہوں گا یہ کہ میں ان کو ایک تو ایک تو ایک تو ایک پھاردگو مٹھا لوں گا جو سن رہے کہ ایک ایک رافتے مٹھا لوں گا اور تیس رہے یہ کہ ان سے فکو جو سنگا تردید جو سنگا جو جن جن پراکہ ہو جو جن پریدے کے ہوں گے اس میں ایک یہ بھی ہوگا کہ آپ جو شیف پرکن کرتے ہیں مردوں اور عفتوں کے عیسے خوش رہنے نہیں دوں گا میں ان کو اجزاد پرکن دوں گا کہ آپ دکھتا پر بخنا کریں کہ عورت کا شیف ہی آپ دھاتے ہیں مرد کا شیف کیا آپ دھاتے ہیں شاکلہ نے ایک دیزائن پسند کیا ہو گا ہے مردوں کے لئے اور عفتوں چلی شاکا چاہتا تھا تو میں ان کو خوش رہنے نہیں دوں گا یہ اپنے بات اچھا ہے جو سنگے اطاعت کچھنے میں وہ تمام باتیں ان کو بیان چاہے مردوں میں اور عفتوں میں پرائی گاتے ہیں مردوں کا ایک شیف پسند کر دے کہ مر ایسا چاہیے ہوگا اپنے طرف سے چشیف میں چھڑیں آپ کچھ میں چھڑیں چھگیش میں چھڑیں اس کی حاضری شہنان میں رہانی ہے اللہ نے مردم چلی اطار صریف شکلورت کا اور عفتوں کے لئے اطار پدھل کیا ہوگا ہے سکھوں کے لباغ میں بھی ان کے اندر مطور ہے سکھوں کے لائے ہیں جانت سے انہوں پر مرضی کے سائے اچھر کرسے اور جانت سے انہوں!!!! اور جتنیancoح اس کی حلالت میں رہیں گے تو اچھر شید یا scientific اللہ نے آپ کے طرف سے مقرر اور جانتوں کے لئے اچھر شید یا اللہ کی طرف سے مقرر سیطان میں نے یہ بات کہا ہی اللہ تعالیٰ میں ان کو اپنے ہسا میں حلطاننا بنائیں گے آپ اب کی بندوں گا اس نے survey بند لے ہوں گے میرے بندل ہوں گے اس میں ایک کام جو امتہ سکھا ہوں گا ہوئی ہے جو سے آپ کو کتا دے وہ اس کے امتہ راہے ہو جائیں گے یہ تا احتان رکھنا ہے کہ جو شیفتان کی تیری کرے گا تو دائرے کی وہ کسی میں ہوئے نفران چندر پھرے گا اپنے نفران سے مرسل بگتنا ہو سرے گا سب سے اچھا جین سب سے اچھی بات سب سے اچھی بات اللہ کے پاس وہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے ہیں لوگوں کو اپنے ساتھ جسے ادھو رجے کرنے والی جو بات ہوتی ہے وہ سب سے اچھی بات سب سے اچھا جین سب سے اچھا جین وہ ہے کہ کسی میں آدمی اللہ کی بننگی کو اپنے ادھو راگو کر لے امن احسن خینا ممن اسلم وضح اولی اللہ وہو محسد حسن شہرے کو اور حسن عزار کو حوالے کردے اللہ تعالیٰ کے وہو مسلم ہو یعنی پوری صلاح فرما بردار ہو اور جلت عبراہیم کی وہ نفر کرے سب سے یہ کہ اللہ حسن عبراہیم کو اپنا قلیل بنایا ہے اور اس بار سے ایک مجمون دو رکھوں میں دو رکھوں میں کہ یہ اچھا جار رکھو کہ ہر چیز کے مالک اللہ وحسن عزار کے اندر کی اور دمینوں کے اندر وحسن عزار کے اندر کی جتنی چیزیں ہماری جائزہ دیں تمہارے متعان تمہارے سواریاں تمہارا کھاراکاس جو خوش بھی ہے اس میں تمہارا خوش نہیں ہے اللہ مالک اللہ مالک ہے وحسن عزار کے اندر買い اور اللہ مجھے کے زمین کا اور زمین کے اندر کی تیزوں کا اور اندر کے دنیاں کا یہ مضمون بہت مطبع جہاں سے اگر آئے اور جیسے اللہ علیہ وسلم کو کہا ہمیں نے سکران ساتھ ہوتی ہے تو وہ سکران ساتھ دیکھر فرماتے ہیں جیسے اللہ علیہ وسلم میں جو دکھر ہوچے ہیں ان کے صلاح کرنے کی مطابق میں جوڑی باتیں سب جائے گئی ہیں اور سکران لینا سکرانے کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے یہ پرنا ہے دمیابی میں جھڑا ہو جائے جیسے اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہاں جائے گئی ہیں تو دونوں سکران سکران ہیں اور یہ ہے کہ پھر کہیں تو اسی سکران پر جوڑے سے یعنی مطابق کی بات دیکھیں آدمی کو آدمی بڑھتے ہیں وہ سکران پر آلے تو یہ سکران ہے کہ کوشش یہ کرو کہ سکران سکران نہیں چیز سے پھلا ہو جائے یہ سکران بات مکتبہ آئیتی صورت ہو کہ کہیں ہی میں آگے ابتے ہو تو خیر اللہ نے اچھی بھی بلدائی اچھی تھی لیے جوہت اچھی بھی پڑھ سکتی ہے اچھی تھی لیے اگر کسی سے پاس ہو تو ضرمائل چیز جلد شخص بار سے تو تم انصاف نہیں کر سکتے محبت دونوں سے برابر کرو یہ کہ جو ہوگا تو بہت اچھی چیزیں سنوپ جنمیدار سے نہیں ہوگی محبت دونوں سے برابر کرو چاہے محبت دونوں سے برابر کرنا ہوگا یہ فرمائل جب اچھ کے اعتبار سے رہائش کے اعتبار سے اچھا دینے کی اعتبار سے اور جب اچھا دینے کی اعتبار سے برابر ہی کرنا ضروری ہوگا چاہے قلبی محلان کسی ایک شکرمشادہ کسی سے کم ہو باقیان فرمائلے کے اماندانوں سے ذمہ ہیں کہ انصاف شباط کرنا اسے اخوامین ابلشف اسے انصاف تو قائم کرنے والے ہو جاؤ بہت محمد حق میں خاصے پر بہتی معاملات میں خاندانی معاملات میں دوستوں کے معاملات میں آدمی دھوچی موافت کرنے پر مجبور ہویا تھا ہے بعض مرتبہ ایمان کو دکھا جائے یہ ہے کہ آپ صاحب کو بتا دے کہ میں انصاف نہیں ہوتا بلک چیز میں میں صاحب نہیں دے سکتا ضرور سوئے گی کہ میں آپ بات بولوں گا چاہے اچھے خلاف ہو کہ آپ سے پرماؤں یا آپ سے کہیں کہ میں آپ کو آچی دوں اور اس طرح کی بات کروں فرما کہ یہ جائز نہیں ہے تمہارے والے تو نقب آمین ایمان بلکش تشوہ داناللہ کہا ہے کہ دوالی انصاف کو قائم دینے کی اپنے صاحب سے نہیں پڑ جائے یا اپنے وانشائی کے صاحب دینے کی پڑ جائے یا اشتداروں کے صاحب دینے کی پڑ جائے ابھی انصاف پرنا منتوں نہیں چھوڑ سکتے آپ کے مسلمان کو اس کی تاکھیت کی گئی سنا پر چین چی حضیحات فرم سے مضمت کی گئی اور نفاق کی نفاق کی نافتندیگی سزائے اکسے گیا نفاق سینہ وہ دو ہے ان کو پہتے ہیں اندر کوچھو اور بایر کوچھو اللہ تعالیٰ کے کاملے بندے کاملے یہ خود سے اندر اور ظاہر اور اندر دونوں سے اندر سکھانے والا ہوتے ہیں سب سے زیادہ اللہ سے تعلق ہو اور اس کے سب سے زیادہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے تعلق ہو جیسے اندر کوتر آزیز ہو ہم نے سکھوٹای آدمی ساہوٹ شہر ہے لیکن جذبات اور ہمیں اعتبار سے بھی کوئی کسی کرنے چاہیے لیکن جہاں جذبات اور اعتبار کو رکھش سے کامل ہو پہ ادھے آدمی اندر سکھو باہر کچھ نہیں ہونا چاہیے اسے بہت سکت بلیر ہے اچنا ہے سب سے سکھوٹا تاپسے اچھلی ہے وہ ہی تاپر ہوں گے اس لئے سکتے میں منافق ہوں گے اس بات اللہ کو اتنا ناپسند پھر حضرت عیسیٰ اسلام کی تفصیل اور ان کی پسوافشات کو اللہ تعالی وآلہ نے پچھل سے بیان کرنا جس میں مزید اس کی وضاحت جنہیں کی گئی جنہ پر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہر جب عیسیٰ کو پتن نہیں چیئے سکتے ہیں یہ پرانپاہ اعلانیں سنا ہوا اللہ کا تشوہ یقینا اسے کول تردما سکتے ہیں جنہیں قتل کیا عیسیٰ کو شقینی ترشتے پر ضرور عباللہ ہوئی بلکہ اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھایا ہے تو ایک سن شجیان لوگوں کو شبا ہو گیا ہے انہوں نے مہارا کیسی اور بس ادنا اعلان کرتے ہیں کہ ایسیٰ کو قتل نہیں دیا گیا اس لئے حسنیسہ کے مطلوب ہونے کا یعنی صلیب تر جو عقید آئے شکی جی تر جی 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 صلیب پر کھڑا جی 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 پر قرآن صاحب انکار کرتا ہے کہ یہ واقعہ ہی چھیکنی آئے جی اچھ پر یہ واقعہ پیٹھنی آئے اچھ اٹھ اٹھ گئے جی 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 مطلوب 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 موسیقی 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 سب اس لئے مجبوری نہیں کی گئی یہ سب اس لئے مجبوری نہیں کی گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جین پر اس سے فامل نصیب فرمان دے سب اس لئے مجبوری نہیں کی گئی سب اس لئے مجبوری نہیں کی گئی سب اس لئے مجبوری جسگی سب اس لئے مجبوری نہیں کیسی موسیقی